موسیقی کھلا ہے دفتر عیسیہ غزب پہ حق تعالی ہے کھلا ہے دفتر عیسیہ غزب پہ حق تعالی ہے خدا اور امتی کے درمیہ ایک کملی والا ہے ماشاءاللہ کھلا ہے دفتر عیسیہ غزب پہ حق تعالی ہے خدا اور امتی کے درمیہ ایک کملی والا ہے اور برہنہ سر ہے آنکھیں نم ہے برہنہ سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے ماشاءاللہ برہنہ سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے اسی کے قبضہ خطرت میں دنیا کی ہر رکش ہے اسی کے قبضہ خطرت میں دنیا کی ہر رکش ہے وہی عزت بھی دیتا ہے اور وہی زلت بھی دیتا ہے اسی کے قبضہ خطرت میں دنیا کی ہر رکش ہے وہی عزت بھی دیتا ہے وہی زلت بھی دیتا ہے اور آئینہ آئینہ دل ہوتو باتوں میں اثر دیتا ہے وہ آئینہ دل ہوتو باتوں میں اثر دیتا ہے وہ خیر کی توفیق تسکین جگر دیتا ہے وہ اور کچھ نہیں دشوار بابر اس کی مرضی کے لیے بولنے کا پتھروں کو بھی ہنر دیتا ہے وہ کچھ نہیں دشوار بابر اس کی مرضی کے لیے بولنے کا پتھروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہاں تک کھاتا کھل چکا ہے ابھی تو میرے نظامت کا نہیں کھاتا نہیں کھنا لیکن یہ بیس کے نوٹ سے ہمارے ماشاءاللہ ارتضاء بھائی کہ اس اسٹیج کے بیس کے نوٹ سے میری دوستو ہوسلا فضائی کی گئی انشاءاللہ اس بیس کے نوٹ کے صدقے میں انشاءاللہ اچھا جیسے آپ کے حوالے کنے گا ماشاءاللہ میرے دوستو اسی کے قبض اور قدرم میں دنیا کی ہر ایک شاہ ہے وہی عزت بھی دیتا ہے وہی زلت بھی دیتا ہے اور آئینہ دل ہوتو باتوں میں اثر دیتا ہے وہ خیر کی توفیق تسکین جگر دیتا ہے وہ اور کچھ نہیں دشوار بابر اس کی مرضی کے لیے بولنے کا پتھروں کو بھی ہنر دیتا ہے محبت اور اخلاص کی تاکیزہ شاہراہ پر اپنے زندگی کے سلطے سفر معیون کرنے والی بارگاہوں میں میرے دوستو فقیر بابر اشرفی مفا خلوص و اقیقت کا جامل آیا ہے بسد خلوص بسد احترام آیا ہے اور قبول کیجئے تحفہ بڑا انوکھا ہے مداری پور سے اندازہ سلام علایا ہے السلام علیکم و علیکم السلام دوستو جواب دینا سنت سلام دینا سنت ہے جواب دینا واجب ہے جس انداز میں نے آپ کو سلام کیا ہے آپ کے اوپر بھی فرق بنتا ہے کہ آپ اس سے انداز میں سلام کا جواب دیئے پھر سلام کرتا ہوں اسلام علیکم لہجہ بھی ہو قبول ترنم قبول ہو لہجہ بھی ہو قبول ترنم قبول ہے اور لہجے کے ساتھ ساتھ تکلم قبول ہو اور میں بھی رسول اطاق دیل امت کا فرد ہو میں بھی اسلام علیکم قبول ہو ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں میرے دوستو بڑی تاریخ سنا کرتا تھا آپ کی مذکر کمال دوگردی کے زبان سے آج یہ دیکھنے میں میرے دوستو میرے نظر کے سامنے میں ہے اور آپ کے اس خوبصورت محفل میں یہ فقیر بابر اشرفی کی حاضری ہوئی ہے ہمارے بڑے بھائی بھائی میرے دوستو جتنی تاریخ کی جائے اتنی تاریخ کم ہے ان کی شان میں مجھے تو یہ محسوس ہو چکا ہے کہ ہمارے ارتیزہ احمد صاحب نے بابر اشرفی کو اپنے اسٹیج پر میرے دوستو لاکر یہ میرے سروں پر ایک بہت بڑا پوچھ دے دیا ہے ہمارے ارتیزہ احمد صاحب نے نظامت کا جو پوچھ ہوا کرتی ہے اچھے اچھے ناظموں کو میں نے دیکھا ہے اور میں خود وہ ناظم ہوں میرے دوستو جو بارہ بچے رات کے بعد اچھے اچھے نظامت خراب ہو جاتی ہے لیکن انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہی اور آپ کی محبتیں ملیں تو بابر اشرفی اچھا شیر سنائے گا اور آپ کے گاہوں میں پہلی حاصل ہی ہے تو انشاءاللہ آپ کا دل جیت کر جائے گا انشاءاللہ کتنے لوگ اچھا شیر سنیں گے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں تو ایک مرتبہ ماشااللہ اچھے لوگ بھی میرے دوستو آپ کو سب سے پہلے تمہیں یہ کہہ دوں کہ جتنے بھی شورہ حفظہ کیا پشیب لائے ہیں جیسے ہندوستان کا وظیم شان شخنبر جسے دنیا میں بہتنا یہ کہتا ہوں کہ مذکر کبال ایک ایسا نام ہے کہ جس محفل میں جاتا ہے جس پروگرام میں جاتا ہے تو خوٹا گائر شاعری کرتا ہے ابھی دو سالوں کے اندر مذکر کبال کی جہاں بھی حاضری ہوتی ہے خوٹا گائر شاعری کرتے ہیں ہندوستان کا وظیم شان شخنبر جو آپ کے دھرتی سے آپ کے گاؤں سے آپ کے دگرہ کی سمسلن سے اٹھتا ہے اور اپنی ناندیا شاعری کے حوالے سے پورے ہندوستان میں جانا اور پہشانا جانا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے بھائی جنبے کاری مضمل حیات ساری ہوتی ہے ماشاءاللہ پورے دنیا میں ان کی شاعری کو سنی جاتی ہے وہ بھی تشریف بلائے ہیں میں دوستوں میں گزاری شریف رہ جاتا ہوں کہ آپ نے اپنے اسٹیک پر جو شورہ کو بلایا ہے خطبہ کو بلایا ہے ایل آنسر کو بلایا ہے اگر نازی نازم کو کہے سبحان اللہ کہنے کے لیے الحمدللہ کہنے کے لیے تو آپ کو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو پڑھنے والا شاعر جو مذکر اکمال ہوگا ان کا جو سینہ چھتیس ہے تو آپ کا سبحان اللہ کہنے سے سینہ ان کا چالیس ہو جائے گا جو وہ کلام پیش کرنے کے لیے آپ کے بیچ آئیں گے تو ان کے دماغ کے خیالات کے میموری کے اندر بھی اچھے کلام آئیں گے تب وہ آپ کو اچھے کلام آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کچھ بولتے رہی ہے یہ ہندوستان ہے اور چندر دیپا کی سرسلین ہے یہاں کی بڑے دوستو یہ پڑھنے کا علاقہ ہے پڑھے لکھے لوگ یہاں میں کے ہوئے ہیں چہرے سے آپ کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ماشاءاللہ اچھے لوگ میں کے ہوئے ہیں تحضیب ہے تمتن ہے مردوستوں کے اخلاق ہو کردار ہو اسی طریقے سے ہمارے ارتیزہ احمد صاحب ان کے چھوٹے بھائی جناب اشہر صاحبی کے بھر پہ آیا ہو تو یہ محسوس نہیں ہوا ان کے دوستو کہ میں کسی کے ازمان کے گھر آیا ہو اپنے بھائی کے گھر آیا ہو بڑی محبتیں ملی ہیں بڑی خدمت ملی ہیں ان کے محبت کو سلام کرتا ہو اور دعا کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے والدیں ارامی داکٹر جناب اسکار احمد صاحب ماشاءاللہ بڑے محبت میرے دوستو مظفر رحمانی صاحب جناب حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ جناب ڈاکٹر اسکار صاحب علماء قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں بڑی محبت ہے ان کے جیسے کہ میرے دوستو میں تسترخان سے بیٹھا تھا تو ہمارے جناب حضرت مولانا مظفر رحمانی صاحب با رہے تھے کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں میرے دوستو شورہ حضرت سے بھی مقرر سے بھی امام سے بھی اور عالموں سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے میرے دوستو اماموں سے مقرروں سے اسادسہ سے علاقے کے جو عالم دین ہیں ان سے کبھی بھی آپ کو چلنی نہیں چاہیے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ آپ کے رہبر ہیں میرے دوستو آپ کو وسیرہ راستہ بھی خاندران کرتے ہیں ہمارے بہن سارے سمائے گرام بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا یہ تعلیمی بیداری کونفرنس چھکچیس کام میں اعلان کرنے کے بعد سامین کا یہ تھاتھیں مارتا ہوا ہجمار فور ویلر کے ذریعے ٹھری ویلر ٹو ویلر جس سے ایسا ہوتے گا وہ اپنے نبی کی محبت میں اور بہترام کی محبت میں اپنے گھروں کو چھوٹ اپنے ضروریات زفارے جھو کر اس محسن میں تشریف لائے ہیں بابا رشاہ بھی کچھ نہیں کہے گا آپ کو بس اتنا کہے گا کہ جو غلامے رسول ہوتے ہیں کہ جو غلامے رسول ہوتے ہیں وہ بڑے پاوسیل ہوتے ہیں اگر شیر سمجھ بہت تو سبحان اللہ کہیے گا ایک پر اٹباس کہیے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ جو غلامے رسول ہوتے ہیں وردوستو ہندوستان میں تقریباً روز بھائی شاہد بھائی شاہد سے ہوا کرتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جلسے کامیاب ہوتا ہے ہر شاہد وردوستو آپ اگر بابر اشرفی کو یہاں بلائے ہیں مذکر کمال کو بلائے ہیں ملانا مذفر رحمانی کو بلائے ہیں ہندوستان کا وہ عظیم شان خطیب جت کی تاریخ لینے لیے میرے دوستو پارا بجاتے ہیں جناب حضرت مولانا مرتیس سعید لجیب کو بلائیا ہے آپ نے نظمی الحیات کو بلائیا ہے مرشید کمر کو بلائیا ہے اور محلیلہ تاریب انور کو بلائیا ہے اگر آپ کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہمارے شورا بھی تشریف لا چکے ہیں مقرر بھی تشریف لا چکے ہیں میرا جلسہ کامیاب ہو جائے گا کوئی مقرر جلسہ کامیاب نہیں کر سکتا ہے کوئی شاعر جلسہ کامیاب نہیں کر سکتا ہے کوئی الانسل جلسہ کامیاب نہیں کر سکتا ہے میرے دوستو جلسہ تو سامین کی خوبصورت سماتوں کے حوالے کی جاتی ہے آپ اگر خوبصورت سنوئے گا تو انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا پیٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا اور گرتے ہیں بڑے شام سے زریعہ میں سمندر لیکن کسی دریعہ میں سمندر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شام سے دریعہ میں سمندر لیکن کسی دریعہ میں سمندر نہیں گرتا ہے عمل لازمے تکمیل تمنہ کے لئے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمے تکمیل تمنہ کے لئے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے اور بے عمل بھی ہے تو جذبات سے کیا ہوتا ہے بھردی بنزر ہو تو بھرساس سے کیا ہوتا ہے میرے دوستو مذکر کمال صاحب صفر کے دوران درمیان فرما رہے تھے کہ چندر دیپا کا یہ ریکارڈ رہا ہے یہ جلسہ سجائی گئی ہے میرے دوستو تو بارش ہونے ازم لاسا کی ہے لیکن اللہ کی بڑی محرمانی ہے بڑی خوشمتی ہے چندر دیپا والوں کہ آج کا یہ خوشورت تعلیمی پیداری کونفرنس بردوستو اپنے شان و شوقت کے ساتھ اب تک چل رہا ہے مولانا تاریخ نور کی حقانی نورانی عرفانی تقریر اچھے تقریر بردوستو ہمارے ارتیزہ احمد صاحب مولانا تاریخ علیور صاحب کے ایک نمبر دیوانے ہیں بہت بہت سند کرتے ہیں مذکر کبال صاحب سے نے کہا تھا کہ مولانا تاریخ علیور صاحب صاحب آپ نے دی ہے کیا دونوں نے کہا کہ دعوت لیکن مولانا کی جو فرمائش ہے تو وہ ہمارے ارتیزہ ہائی نکی ہے کہ مولانا تاریخ انور صاحب سے ہمارے اور صاحب میں ضرور تشریف لانا آئی بڑے اچھی قیمتی بات ہوئی ہیں بات کے تعلق صاحب بات کے تعلق صاحب میرے دوستو یہ تعلیمی پیداری کونفرنس بھی تعلیم کے تعلق سے میرے دوستو تعلیم کے حوالے سے ایک شیر بھی جات آ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں گے دوستو کہ کون دشمن ہے کون دشمن ہے کون دشمن ہے جو آ کر کے پچھا جاتا ہے رانس حلم کی اکشم ترہ دیتے ہیں اور اب سبحان اللہ نہیں کہیے گا تب کہیے گا کبھی خوشی شبیرزم ہوتا ہے کبھی خوشی کبھی حظم ہوتا ہے سبحان اللہ وہی کہتا ہے جس کے سینے میں تب ہوتا ہے اگر آپ کے سینے میں تب ہر تو کہیے سبحان اللہ کبھی دشمن کا مٹھی میں بھی رہ کر بول دیتا ہے کبھی دشمن کا مٹھی میں بھی رہ کر بول دیتا ہے رسول اللہ سچے ہے یہ کنکر بول دیتا ہے اور نہیں کٹ پائے کی گردن کے سر کی اے حلیل اللہ نبی کے عشق میں چاکو دھر کر بول دیتا ہے اور یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں جو سسکر نہیں بول دیتا ہے آئیے کڑوں دلوں پہ حکومت کر دے والا وازیم الشان شخنبر جسے دلیا بڑے بھائی قاری مصمبر حیات کے نام سیاد کرتی ہے لیکن ایک بات بتاؤں ہمارے مخیہ جیہاں مذکر کمال خب کو پانچ سو کنور دیا میں پانچ سو نہیں لائے گا لیکن دس کے جو نوٹ آتے ہیں اور بیس کے تو بابر اشرفی کوئی تھوڑا ایک شیئر یاد آنے لگتا ہے اور مزمبر صاحب کے بارے میں سوچ نہیں لگتا ہوتا کیونکہ ابھی تو ان کی شاعری باتیں ہیں جی اگر سمجھنا ہے تو آپ بھی جی بالکل جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دکھیں کسی کونے میں دس کا نوٹ سر جائے تو کیا ہوگا کسی کونے میں دس کا نوٹ سر جائے تو کیا ہوگا اور کسی نزبوط بھاگے سے لپڑ جائے تو کیا ہوگا کسی کونے میں دس کا نوٹ سر جائے تو کیا ہوگا ماشاءاللہ کسی کونے میں دس کا نوٹ سر جائے تو کیا ہوگا کسی مضبوط بھاگے سے لپڑ جائے تو کیا ہوگا اور بڑا سا بیگ اب اسٹیت کڑھ لانے کی ضرورت ہے یہ جھوٹا بے گا چل سر جائے تو کیا ہوگا ماشاءاللہ بڑا سا بیگ اب اسٹیت کڑھ لانے کی ضرورت ہے بھائی اس کو آپ رکھ کے فاتح کر رہے ہیں ایسا بھی مذکر کمال کا باتا ہے کہ میں کار سوکر فاتح نہیں یہ مزاہ کا جمعہ اب لوگوں کی مسکرہت دیکھتے ہوئے مجھے بھی ایک شیر یاد آگیا کہ ہم سیدھے سادھے لوگ زمانے کے کام آئے اور جو کر ملے تو سب کو ہسانے کے کام آئے اور کالی کلوٹی بیوی سے ہرگز کالی کلوٹی بیوی کو بیوی کالی کلوٹی بیوی کو ہرگز نہ چھوڑنا کالی کلوٹی بیوی کو ہرگز نہ چھوڑنا ممکن ہے دشمنوں کو دھرانے کے لئے کام آئے ماشاءاللہ مرادہ بات کے پلک فارک فارنبر تین پر دو آدمی لڑ رہے تھے ایک نے دوسرے سے کہا ہم تم کو ایسا مکہ ماریں گے کی مرکتہ پہنچا دیں گے تو دوسرے نے بولا ہم تم کو ایسا مکہ ماریں گے کی مرکتہ پہنچا دیں گے پتلا تک لائک نوجبان آگے بہا اور بڑھ کر بولا بھئیہ حلکے سکتہ مجھے لگے تو بس دلی تک جانا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ بابر اشرف کی تم بولو گے تو میں بولوں گا ارے نبی کا بولا کسی مقام پر بھی ہو اگر اس کے دل میں محبت رسول ہے تو وہ ناکھ کا شیر سنے گا تو ضرور مچ لے گا میرے دوستو آپ کو بتا دو کہ پورا ملک میں شاری ہوتی ہے اگر کسی شار مہر میں اچھا شیر کہا ہاں تو اچھا شیر کہنے کی مہارے پیدا پیدا ہوتی ہے میرے دوستو اسی طریقے سے کانپور کے شار میں ایک زمین نکالی اس زمین کی ردی بس بس اور بس کبھی تھوڑے سے کمانے میں استعمال کیا جاتا ہے اور بس کبھی کمانے میں استعمال کیا جاتا ہے جب یہ ردی پہنچ جائپور تو شمیم جائپوری کہتے ہیں کہ اب تو دیوانے بھی دیوانے مجھے کہنے لگے سننا ہے کیا سننا ہے کیا سننا نہیں ہے یہ اب آپ کہ شاہے کیا کہ جانہی پے دوستق فرشتے لیکی جم مجھے مارنا 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 لیں رقد پری بدہ داغ گون لین سنتی غیر رابس ایک شاہر نے کہا کہ کنتے کنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہے زمین پر ہی پر شاہدہ ہے کنتے کنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہے زمین پر اتنے شاہدہ ہی کی بس اب یا رب یہ پہوچھتے ہیں میرے دوستو تو ڈاکٹر نے ہی مقترمانی کا بھی کہتے ہیں کہ رضوان نے مجھ سے پوچھا کہ شجرہ دینا دکھائیے میں نے کہا حضور کی امت مت رضوان نے مجھ سے پوچھا کہ شجرہ دینا دکھائیے میں نے کہا حضور کی امت مت کہا کہ بس اب یہ رضیب پہوچھتے ہیں برحان پور تو جانے جانے برحان پوری کہتے ہیں کہ مرض یہ خدا نہ ہو تو یہ خدا نہ ہو تو تائب آجا سکتے نہیں توڑتے رہ جائیں گے اور چلی جائے گی بس